بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار جب میں ایسی نیوز پڑھتا ہوں نا یا مجھے کوئی بندہ ایسی نیوز سینڈ کرتا ہے یا میں دیکھتا ہوں تو مجھے کافی حیرت ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے ساتھ میں یار بندوں کے اوپر خاص کا جن بندوں کے اوپر مطلوب لگ جائے اچھا مطلوب کے مطلق آپ کو پتا ہے یا بلاگ حروب بلاگ حروب میں تو سفر بہن ہوتا ہے جی لیکن مطلوب میں سفر ہی نہیں بین جب بھی آپ کہیں پکڑے گئے تو آپ کو بھائی جیل لے جائیں گے اور جب تک آپ کی وہ مطلوب والا جو کفیل کے ساتھ آپ کی جو معاملات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا اس میں ابھی یہ جو رپورٹ ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اور میں خدارہ بولوں گا تمام پاکستانیوں یار تمام مسلمان بھائیوں سے انڈیا نا چاہے کو بنگالی ہے پاکستانیوں بھائیوں سے شپیشل میں یہ بات بولوں گا خدارہ ان کاموں سے دور رہیں پیچھے فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی انتظار ہوتا ہے پردیسیوں کا مجھے پتا ہے میں جب لہور ائرپورٹ کے اوپر اترا اور میری فیملی کو دیکھ کر مجھے کیا خوشی ملی تھی یا ان کو مجھ کو دیکھ کر کیا خوشی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ تو بھائی آپ کو آپ باقیوں بھی اچھے سے جانتے ہیں تو ایسے معاملات مجھے بندہ پڑ جاتا پھر جیل میں سوچے ہی رہ جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو برحال جی یہ بلال اکبر صاحب جو سفیر پاکستان ہمارے رہ چکے ہیں سعودی ہے میں آپ کو پتا ہے کرونا کی پبندیوں کے دوران ان کی طرف سے یہ ری ٹوئٹ کی گئی اور میں نے بولا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ سب سے پہلے دیکھنے ہی سعودی عرب کی جیل میں قید 172 نمبر کا قیدی جو کہ پاکستانی ہے رہائی کا منتظر ہے میں آپ کو تھوڑا ریکارڈ چک کرونا چاہتا ہوں پھر ایک دو باتیں شیئر کر دوں گا قیدی کا نام ہے محمد ارشد احمد یار ٹھیک ہے ان کا صداد نمبر بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلوب ہے کہ چون سو ریال میں بول رہے ہیں ٹھیک ہے پانچ ہزار چار سو دو ریال میں یہ مطلوب ہے اور صداد نمبر بغیرہ ان کا نیچے لکھا ہوا ہے ریکامہ نمبر بھی ان کا لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں قیدی نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں پاکستانی زلہ وغیرہ جہاں سے بھی ہیں یہ ڈیس وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے جو چیز ایک اور اس میں ہے جی ایک تو مطلوب آپ کو میں نے بتا دیا دوسرا ایک اس میں لکھا ہوا جی چھے ماہ نجران جیل سعودی عرب میں قید ہیں ٹھیک ہے جی سعودی عرب نجران جزان کے ساتھ میں نے وزٹ کیا ہوا بہت سے لائی ویڈیو کسی شیئر کی ہوئی ہیں تو نجران جیل میں قید ہیں چھے ماہ سے ٹھیک ہے چوبون سو ریال میں مطلوب ہیں ساتھ میں پلس پانچ ہزار ریال میں ٹھیک ہے جی ابھی بات یہ ہے یہ میں آپ کے ساتھ آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو پکچر میں نے آپ کو دکھا دی سکیپ کر کے نیچے صداد والا گوہ جارہ والا ان کا نمبر لکھا ہو آپ ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ہیلپ کے مطلق اس لیے نہیں بولتا شاید بندے کو یہ نہ سمجھ لیں یار کہ یہ اپنی طرف سے کچھ ایسے داد اپا تو نہیں لگا رہا ہے میں اس لیے بولتا ہوں آپ انہی سے ساتھ سیدھا ڈیکٹ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ ہے جی کفیل کے ساتھ میں بندوں کو بولتا ہوں کفیل سے مت بھاگیں کفیل کے پاس کام کریں اگر آپ کو حروب یا نہیں کچھ دیرہ سیلیو گرانے دیں مکتب عمل میں کیس کریں اس کے بعد آپ کہیں اور چلے جائیں پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاں کیس کے بغیر اگر آپ بھاگ جائیں گے وہ آپ کا حروب دے دے گا حروب کی صورت میں چلو آپ آدمی کی بہتری ہو جاتی ہے لیکن جب آدمی پکڑا جاتا ہے وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اور آدمی کے اوپر پبندی لگ جاتی ہے سعودیہ میں دوبارہ بلاغ حروب سفر بھی بلاغ ہو جاتا ہے حروب مطلوب یعنی کہ حروب مطلوب کر دیں تو پھر بندے کا بھائی مطلوب یہ جب تک چلے گا اس تیم تک آپ جیل میں پڑے رہیں گے ہوتا کچھ یوں ہے اگر کوئی بندہ آپ کا نجید حروب بلاغ حروب یا مطلوب آپ کا لگاتا ہے تو آپ کے پاس پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے پندرہ دن کے اندر اندر آپ مکتب عمل سے رجوع کر سکتے ہیں وہ آپ کو کفیل کے بلائیں گے آپ کا حروب مطلوب جو بھی ہوگا وہ ختم کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو ایسی چیزوں سے یار باز ہی رکھیں اپنے آپ کو سیف کر کریں پردیس کی زندگی مجھے پتا ہے مختلف تھونی مشکل ہے مختلف ہے پاکستان سے میں بھی ظاہری سے بات وہاں پر ہی ہوتا ہوں تو احتیاط بہت رہی ہے